ملک میں دو کوتنوں کے درمیان ہمیشہ سے سیاست کا جو مہور ہے وہ رہا ہے وہ ہے بوٹو ساپ اور انٹی بوٹو ساپ تو میں خوش قسمت ہوں ہم سب خوش قسمت ہے ہم نے ہمیشہ سے بوٹو ساپ کو اور جمہوریت کی سائٹ پر ہم نے آپ کو یہاں پر منوایا ہے تو میں یہاں ہمارے مقرین نے کہا کہ شگر کے عوام بھی خوش نصیب ہیں ایک پڑھا لکھا لیڈر کا ہونا بھی بہت بڑی نیامت ہوتی ہے تو عمران نظیم کا شمار گلگت بلتستان کے اور خصوصا ہمارے جو پیپاس پارٹی میں ہیں پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں میں شامل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کا ہمارے پارٹی میں ہونا اور ہمارے پارٹی کے کابینہ میں ہونا ہم سب کے لیے باعث مشرد بھی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اس جدید طور میں اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو کابین لوگوں کو جو آپ کی حقوق کے لئے لڑ سکے جو آپ کے لئے آجے بات کر سکے اگر ایسے لوگوں کو نہیں جنیں گے محس رشداری کے بنیاد پر تعلق داری کے بنیاد پر یا مسلکی بنیاد پر اگر ہم کریں گے تو ہم ہمیشہ پیچھے رہے گے تو شکر کے عوام کو یہ عزاز بھی حاصل ہے اس نے کبھی وفاق کو نہیں دیکھا کہ وفاق میں کن کی گوربنٹ ہے انہوں نے ہمیشہ یہاں سے عمران نظیم صاحب کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی یہاں منتفق کر کر یہ گلگیت بلکستان میں جو ایک تاثر چلا جا رہا تھا کہ گلگیت بلکستان کے عوام جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہے وہ وفاق کو دیکھتی ہے تو مجھے فقر ہے شکر کے عوام پہ آپ نے ایسے وقتوں میں بھی عمران نظیم صاحب کو یہاں سے منتخف کر آ کر اس تاثر کو بھی غلط کر دیا اور آپ نے پڑے لکھے اور باشور عوام ہونے کا ثبوت دیا ہے میں یہاں اس مقصد سے ایک دو یوم تاثر کی مبارک بات دینے آیا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ظلہ تنظیم ہے ظلہ کی پوری تنظیم اور خصوصاً آپ کے صدر جس انداز سے آپ لوگوں نے جو تنظیم سادی کی ہے مختصر انداز میں کیونکہ میرے پاس چار ازنا اور بھی ہے ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں تو آج کا دن اس دن کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلکستان ڈیویزن ایک نولیش کرتی ہے آپ کی جلی تنظیم کو اور آپ کی جلی تنظیم کی صدر کو کہ آپ لوگوں نے جس خوبصت انداز سے حالانکہ گلگیت بلکستان میں صوبائی لیور پر پی و آئی او پی ایس ایپ کی تنظیم نہیں بنی لیکن آپ لوگوں میں یہاں بنا کر جعفر صاحب مستحق ہے تو میں بلکستان ڈیویزن کی جانب سے ایک چھوٹا سو توفل آیا ہوں اور میں صدر جناب جعفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور عمران ندین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایوارٹ جو بلکستان ڈیویزن کی جانب سے جو تنظیم سادی کی حوالے سے ہمارے لئے بلکستان ڈیویزن میں سب سے جو بہترین ظلہ ہے و شگر ہے تو میں عمران ندین صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور عمران ندین صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور اس ساتھ اس ساتھ میری طرف سے ظلہ تنظیم کی ٹیم کو جنہوں نے ایک ہی خوبصت اور منظم طرقے سے تنظیم سادی کی ہے چھوٹی سی ہے